سپر انٹرٹینمنٹ چینل میں خوش شام دیر ٹراما سیریل دیوانکی کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے سلطان دورانی اور نرمین دونوں کی درمیان پھر سے ہو جاتی ہے لڑائی اور سلطان دورانی نرمین سے کہتا ہے کہ مجھے تمہارا پارٹیز پر جانا بلکل بھی پسند نہیں ہے مجھے ایسی بیوی بلکل بھی پسند نہیں ہے جو فضول خرچی کرے اور فضول میں گھر سے باہر رہے جس پر نرمین کہتی ہے کہ تمہیں کوئی لڑکی پسند ہو بھی نہیں سکتی اور نرمین سلطان دورانی سے کہتی ہے کہ میں کوئی میڈل گلاس فیملی سے تعلق نہیں رکھتی یا میں ایسی لڑکی نہیں ہوں کہ جو اپنی زندگی کی خواہشات کو ختم کر کے انجوائیمنٹ کو چھوڑ کے صرف اپنے شوہر کی بات مانیں گی تو نیکس سین میں آپ لوگ دیکھیں گے نگین حارون کے ساتھ اس کے دفتر آتی ہے اور جوب کے سلسلے میں جس پر حارون کچھ ایسی بات کہہ دیتا ہے جو کہ نگین کو بلکل بھی پسند نہیں آتی کیونکہ وہ لائف میں پہلے ایک بار دھوگا کھا چکی ہے اس لیے وہ اب پوری طرح محتاط رہنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو حارون اسے روکتا ہے مگر نگین نہیں رکتی جس پر حارون کو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رہتا اور وہ نگین کو روکنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے جس پر نگین اسے کہتی ہے آج تو میرا ہاتھ پکڑا ہے مگر آئندہ یہ پکڑنے کی حمد بھی مت کرنا سمجھتے کیوں تم اپنے آپ کو اگر مدد کیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ فری ہو جاؤ گے تو نیکس سین میں آپ لوگ دیکھیں گے سلطان دورانی اور نرمین کی ایک بار پھر سے لڑائی ہو جاتی ہے اور سلطان دورانی اسے کہتا ہے یہ جس طرح کا لائف سٹائل میں نے تمہیں دیا ہے نا اسے منٹین رکھنے کیلئے مجھے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے یہ تم نہیں جانتی جس پر نرمین بھی اسے کھری کھری سنا دیتی ہے کہ تمہارے یہ سارے بزنس میں میرے بابا کا بھی ہاتھ ہے میرے بابا نے اس بزنس کو چلانے کیلئے کیا کچھ نہیں کیا یہاں تک کہ تمہاری وجہ سے الیکشن تک ہار گئی جب تم نے اس دو ٹکے کی لڑکی سے تھپڑ کھایا تھا اور بیزتی کروائی تھی ہم سب کی یہ سب کچھ سننے کے بعد سلطان دورانی شدید غصے میں آ جاتا ہے اور وہ نرمین کو کہتا ہے کہ آج تو تم نے اس لڑکی کا نام لے لیا مگر آئندہ اگر تم نے اس لڑکی کا نام پی لیا تو میں تمہیں بتا رہا ہوں اس گھر میں وہ دن تمہارا آخری دن ہوگا تو فیورز اگر ویڈیو پسند ہے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا دیکھتے رہے یہ سپر انٹرٹینمنٹ دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ